آج ہم لوگ کھلنے والے بیٹر سیمولیٹر وارفیر لیکن گائز تمہیں پتہ ہے میرے پاس فیچورسٹک ویپنز تھے ائرکراوٹس تھے اور میں نے ایلیانز پہ اٹیک کر دیا ایلیانز نے میرے پہ ایسا اٹیک کیا ایسا جادو کیا کہ میں بہت زیادہ پیچھے ہو چکا اور گائز اب ہمارے بندوں کے پاس دنڈے آ چکے ہیں ارے لے پیار امان بے ایلیانز سے ایسا اٹیک کیا سنچین پتہ نہیں کیسے ہوں لوگوں نے ایسا اٹیک کیا کہ بھائی ہمارے پوری کی پوری ٹیکنولوجی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی لیکن دونٹ وری آج ہم لوگ دوبارہ سے گروہ کریں گے میرے پاس دو بندے اور ساتھ میں یہاں پر ایک اور ٹائگر آ چکا ہے اوکے میں ان کو مانے کی کوشش کرتا ہوں ویسے یہ سائبر تو ٹائگر ہے تم لوگوں نے اس کا پتہ ہوگا گائز یہ آئیس ایج میں ہوتا تھا اوکے ان دونوں کو آجیس کا ہے ان کو مار آیا میں نے اوکے میرے کہاں سے ہم لوگوں کو یہاں پر ایک اور کارڈ ملے گا اوکے ہم لوگ کو ایک اور بندہ مل کر یعنی کہ ہم لوگ کو آرچ ایب بھی مل چکا ہے آرے فکرہ мяс کر دیا ہمارا کیو مین بہت سٹرنگ فکر مک کر ہمارے کے ابھی ہم لوگ فوجتیippersلک ہو جائیں گے جو پورا پورا پروی گریس چلا گیا بہت بولی بات ہے میں یہاں پر سپن کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے کیا ملتا ہے ٹو تھاؤسن فائف ہنڈرڈ کوئنز بہت زیادہ ہیں ہم لوگ کافی زیادہ کارٹ پرچیس کر سکتے ہیں چیپٹر ون آرے لیکن ان کے پاس آرچر بھی ہے ہاں ان کے پاس آرچر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہم لوگ یہاں پر ایک اور کارٹ کھولتے ہیں ویسے ہم لوگوں کو یہاں جادہ ایک طائلہ ملہناں پر ایک ٹائگر ملائے اس کو مرش کرتا ہوں اوکے لیول دو کا ٹائگر ہمارے پاس ہوجikt ہے لیکن آرچر میرے پاس ایک کہ میں ایک اور کارٹ لیتا ہوں اور کی ایف مین ملا اور میں ایک اور کارٹ نہیں لے سکتا کیونکہ Bridgemen ابھی ہمارے پاس لیول اور ی والی وال ریول ٹو کا انڈ دونوں کو مرش نہیں کیا جا سکتا موجھے ایک اور لیول ون کا کیا پر چاہیئے لیکن ان کے پاس تو آرچر بھی ہے چکے ہم لوگ ایلینز کو نہیں چھوڑیں گے تو فکر مت کر ہم لوگ آجتا آجتا گروہ کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم لوگ گروہ کرتے رہے تو بہت زیادہ جلدی ہم لوگ بہت آگے نکل جائیں گے اور دوبارہ سے ہم لوگ ایلینز تک جائیں گے اور اس دفعہ ایلینز پر ایسا اٹیک کریں گے کہ ایلینز ہم لوگوں کو مار نہیں سکے گا اوکے ہنڈرڈ کوئنس تو مجھے مل گئے ان دونوں کو بلکہ نہیں چاروں کو ہم لوگوں نے آرام سے مار دیا بیک ٹو بیک ہم لوگوں نے اپگریٹس کرنا ہے اس گیم کے اندر ایلینز تک پہنچنا ہے اور ہم لوگوں نے ایلینز تو بہت زیادہ آگے ہیں سنچین ایلینز اتنا آگے نہیں ہیں اوکے دو آرچز کو مرچ کروں گا تو لیول ٹو کا آرچز مجھے مل جائے گا ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ مرچ کرنا ہے یہ نہ ہوگی ہم لوگ ہار جائیں ویسے ان کے دو چار آرچز ہیں یہ چار آرچز کبھی بھی ہم لوگوں کو مان نہیں سکتے ہمارے کیو مین بہت سٹرونگ ہیں ہمارے پاس ٹائگر بھی لیول ٹو کا ہے اور کیو مین بھی لیول ٹو کا ہے وہ یہاں پر مجھے ایک کریٹ ملی اس کو اپنگ کرتا ہوں دیکھتا ہوں ارے ہم لوگوں کو یہاں پر ایک اور کیو مین مل گیا not bad guys ہم لوگوں کو یہاں پر ایک اور کیو مین مل چکا ہے چلو چلتے ہیں بیٹل کرتے ہیں چیپٹر ون کو تو کمپلیٹ کریں ہم لوگ دو کیو مین کو مرچ کروں گا تو لیول ٹو کا کیو مین ملے گا اور یہاں پر لیول ٹھری کا کیو مین مجھے مل چکا ہے لیٹھ گو آرے چلو پھر یا رما بھا ٹائگر ہو سنچین میں اپنے لیول ٹھری کے کیو مین کو یہاں پر اور لیول ٹو کے ٹائگر کو یہاں پر رکھتا ہوں ای گیس کہ ہم لوگ ان کو مار دے گا ان کے پانچ بندے اور ہمارے صرف اسی تین بندے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کیو مین بہت سٹرونگ ہو چکا ہے لیول ٹھری کا کیو مین ہے بیسے رما پہ ہم لوگ لگتا ہے کہ بہت جلدی ایلین تک پہنچے گا چپٹر ون تو کمپلیٹ ہونے والا ہے میں نے دوبارہ دے بیٹا کو شروع کر دیا اوکے آئی گیس کہ ہمارا بندہ یہاں پہ نہیں کہا جیت گا جیت گا جیت گا چاہئے گیس آرہ ای رما پہ چپٹر 2 پہ ڈیلین نہیں ہوگا اور ہم لوگ گنز چاہیے اس کے بعد ہمار Eye پہ فیچوریسٹک ویپنز بھی چاہیے فیچوریسٹک ویپنز تک پہنچنے کے لیے ٹائم تو لگے گا سحی کہہ رہا تو میں یہاں پر ایک اور کارٹ کو پرچیت کرتا ہوں اوکے آر یہ ٹائگر ہی مجھے کیوں دے رہے ہو چلو کوئی بات نہیں بھائی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جیت پاتے ہیں کہ نہیں ویسے ابھی تک ان کے پاس لیول ون کا ہی کیو مین ہے تو میرے کہاں سے لیول ون کا کیو مین تو کبھی بھی لیول تھری کے کیو مین کو نہیں مار سکتا لیول تھری کا کیو مین بہت سٹرونگ ہے مجھے یہاں پر ایک اور کیو مین مل چکا ہے اور یہاں پر ایک ہزار پانسو کوئنز بھی مل کر ٹوٹل میرے پاس چھ ہزار دو سو کوئنز ہیں اوکے ہم لوگ ابھی بیٹا کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں چپٹر ٹو آ چکا ہے گایس لیٹس گو چپٹر ٹو کے اندر ان کی آرمی کی کونٹرٹی زیادہ ہو چکی ہے مجھے کارز اور لینے پڑیں گے لیکن کارز اب بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو چکے ہیں ارے رمان پر جلدی سے مرچ کرو سنچین میرے پاس ایک آرچر لیول ون کا ہے اور دوسرا آرچر لیول ٹو کا ہے تو ہم لوگ لیول ون اور ٹو کو مرچ نہیں کر سکتے مجھے لیول ون کا آرچر ایک اور چاہیے تاکہ دونوں کو دونے لیول ون کے آرچر کو مرچ کرکے لیول ٹو کہا جائے اور اس کے بعد لیول ٹو کے آرچر کو ہم لوگ مرچ کر سکتے ہیں لیول ٹو کے آرچر کے ساتھ I guess کہ یہ بھی ہم لوگ جی جائیں گے کیونکہ ہمارا لیول تھری کا کیو من بھائی بہت سٹرونگ ہے لیول تھری کا کیو من اور ساتھ میں لیول ٹو کا ٹائگر ایک بھی بندہ ہمارا مار نہیں پا رہے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس لیول تھری کا کیو من ہے ابھی کا سب سے زیادہ سٹرونگ میں نے تم لوگوں کو بیٹل نہیں دکھائی جس میں ایلینز نے ہم لوگوں کو مارا تھا اگر میں تم لوگوں کو بیٹل دکھا دیتا تو تم لوگوں کو پتہ چلتا ہم لوگ کتنا زیادہ آگے کی طرف تھے اور ہم لوگوں ایلینز نے کتنا زیادہ پیچھے بھیج بھائی سٹون ایج بے پھینک دیا ہے ان لوگوں نے ہم لوگوں کو لیکن ہم لوگ گیوپ نہیں کریں گے چپٹر ٹو بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے ارے میں ایک اور کارڈ لیت ہوتا تھا لیکن ایک میں ان کے پاس لیول ٹو کا کیوپن آ چکا ہے لیول ٹو کا کیوپن بھی آ چکا ہے اور لیول ٹو کا ٹائگر بھی آ چکا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایلینز کی آرمی زیادہ سٹرونگ ہوتے چاہے گی لیکن یہ ایلینز کی آرمی ریڈ کلرگی کیوں ہے سنچر وہ ہمارے دشمن ہیں اس لئے ان کی آرمی ریڈ کلرگی ہے میں نے یہاں پر ایک اور کارڈ لے لیا اوکے گائز ان دو ٹائگر کو مجھ گیا تو میرے پاس لیول ٹو کے دو ٹائگر آ چکے اگر ہم لوگوں نے لیول ٹو کے دو ٹائگر کو مجھ گیا تو لیول ٹھری کا ٹائگر ملے گا یہ ہوئی نا بات گائز ہم لوگوں لیول ٹھری کا ٹائگر مل چکا ہے اوکے اس کو یہاں پر رکھتا ہوں بیٹل کو شروع کرتے ہیں ویسے ان کی آرمی بھی زیادہ سٹرونگ ہو رہی ہے لیکن مجھے بھروسہ ہے اپنے لیول ٹھری کے ٹائگر پہ اور لیول ٹھری کے کیو مین پہ اگر لیول ٹھری کا آرچر بھی مل جائے گا پھر تو بھائی بہت مزائے گا ابھی تک تو یہ لوگ ہم لوگوں کو مار نہیں پا رہے ہم لوگ بہت زیادہ سپیڈز آگی کی طرف بڑھیں لیول ٹھری کا کیو مین ہے ہمارے پاس ایک اوکے لیول ٹھری کا ٹائگر ہے لیول ٹو کا آرچر ہے اور باقی دو بندے لیول ون کے ہیں ان کو بھی اپگریڈ کرنا پڑے گا اور بیسے ہماری ٹیم ابھی بہت ویک ہے ہم لوگ کتنا زیادہ آگے تھے چوب ہمارے ایک بندہ مارا گیا لیکن لیول ٹھری کے بندوں کو مار رہا تمہارے لیے بہت مشکل ہے لیول ٹھری کے بندے تمہ لوگ نہیں مار سکتے آرے آرہ 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 بھائی یہ کیا آگیا یہ کیا آرہ بھائی یہ ان کا مونسٹر دیکھا کتنا جلدی کتنا بڑا ہو گیا اس کو ماننا پڑے گا بسے ہمارے لیول ٹھری کے بندے تو ہیں آئی ہوپ کہ ہم لوگ اس کو مار دیں گے اگر ہم لوگوں نے اس کو مار دیں گے ارے ایک کائی کر دو اس نے مار دے لیکن نہیں بھائی یہ مان نہیں سکا اوکے ہم لوگ جیت کے لیٹس گو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر ایک کارڈ تو ملنا چاہیے پیسے نہیں ہم لوگوں کو ایک بھی کارڈ نہیں ملا ہم لوگوں کو پیسے بہت ملے گھنٹا پیسے ملے ابھی تک ایک کارڈ بھی ہم لوگ پرچیز نہیں کر پا رہے اگر ہم لوگوں نے کارڈ پرچیز نہیں کر تو ہم لوگ مرچ کیسے کریں گے اور اس دفعہ تو ہمارے بندے مارے جا رہے ہیں لیول ٹھری کے بندے ابھی ہم لوگ کو جتوار ہیں اگر لیول ٹھری کا یہ کیو مین اور لیول ٹھری کا ٹائگر میرے پاس نہ ہوتا ہم لوگ کب کا ہا جاتے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی ٹیم بہت سٹرونگ ہو چونکہ اچانک سے کائز ایسا بیٹل ہو جائے گا کہ ہم لوگ ہار جائیں گے آرے فکار مت کر رہا رہا پہ ہم لوگ جیتیں گے یہ دیکھو ہے رہا پہ ہمارے لیول ٹھری کے بندے بہت زیادہ سٹرونگ ہیں ابھی تک تو سٹرونگ کے لیول ٹھری کے بندے اوپر ہیلپ بھی دیکھ نہیں رہی نا کیا پتہ کتنے زیادہ ویک ہو جاتے ہیں لیکن چلو ابھی تک چل رہے ہیں تو بھائی چلتے رہے ہیں اوہ ان کے پاس تو میموٹ بھی آگئے یہ کیا بات یہ ہے مہم ان کے پاس میموٹ کان سے آگیا جو پتہ نہیں کان سے ان کے پاس میموٹ آئے ہیں لیکن یہ میموٹ تو ہمارے تینوں کے تینوں بندوں کو مار دیں گے مارو 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 بھائی میموٹ کو مارو مار دیا گا اس میموٹ کو مار دیا ان آرچز کو مانا ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں ہوگا یہ لیول 3 کے بندے ابھی تک کیسے ٹکے میں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا آرہی ہے دیکھو ایرامہ بھی ہم لوگوں کو ابھی میموڈ مل جائے گا آرہی لیکن اس کے لئے تو کارڈ پرچیز کرنا پڑے گا میں کارڈ پرچیز کرتا ہوں اور یہاں پر ہم لوگوں اولی میموڈ مل گیا چلو ایک میموڈ تو مجھے بھی مل گیا لیکن میموڈ دو جگہ کو لے رہا ہے گائز دو بلوکس کو لے رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میموڈ اب تو بھی کچھ نہ کچھ کرنا یس یس گائز میموڈ بھی ان سب کو مار رہا ہے ہماری ٹیم آجتا ہے سٹرونگ دو رہی ہے لیکن ان کی کانٹریٹی بہت زیادہ ہے ان کی کانٹریٹی ہمیشہ سے بہت زیادہ ہے اور ہماری کانٹریٹی بہت کم ہے پھر بھی ابھی تک تو ہم لوگ ٹکے میں نیو چیلنج لیول پھر ہی ہسٹورک پینک یہ ایک اور میپ ان لوگ ہویا ہے گائز اور ہمارے بھی یہ چیپٹر تھری ہے اوہ یس گائز چیپٹر تھری پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لیکن ان کے پاس ایک میموڈ ہے اور باقی سارے کے سارے لیول ٹو کے کیوزمین ہیں اتنے زیادہ لیول ٹو کے کیوزمین ہمارا لیول ٹھری کا کیوزمین ان سب کو مار رہا ہے بھائی کر ان کے پاس ایک بھی لیول ٹھری کا کیوزمین آ گیا ہمارے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے ہم لوگوں کو یہاں پر کارڈ پرچیس کرنے پڑیں گے لیکن میرے پاس تو پیسے ہی نہیں آ رہے میں کارڈ کیسے پرچیس کروں ارے نئی ان کے پاس دو میموڈ آ چکے ہیں لیکن پھر بھی لیول ٹھری کا کیوزمین اور لیول ٹھری کا جو ہمارے پاس سائبر تو ٹائگر ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے ابھی تک تو ہم لوگ ٹک رہے ہیں اور ابھی تک تو ہم لوگ بھائی بیٹل پہ مس چل رہے ہیں یہ چیپٹر ٹھری آ ایک منور کائے تھے میرے کیا دے ہم لوگ اپگریڈ ہو گئے ارے رامان بھر ہم لوگ اپگریڈ نہیں ہو لیکن وہ لوگ اپگریڈ ہو چکے ہیں ان کے پاس تو ہیلیکوپٹر آ چکا اور رامان بھائی دیکھو پولیس والے بندے ارے یار یہ کیا بات تھی ارے فکر مگو ہم لوگ ہی جیتے یار آئی ہوپ تو ہیار ہم لوگ جیتیں گے اوکے ہمارا لیول ٹھری کا بندہ سب کو مار رہا ہے ارے رامان بھائی یہ تو ہوگا وہ تھے کوئی ایلین ہم لوگوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں آہ اس انچین وہ ایلین ہم لوگوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں خواہد ہمارے پاس اتنے زیادہ فائٹر جیٹ تھے ہیلیکوپٹر تھے پوری کے پوری میری آرمی تھی کمانڈوز تھے روکٹ پھینگنے والے بندے تھے لیکن ایلین صرف ایک آیا اور اس کے طرح ہم لوگوں نے بیٹل کی تھی شروع شروع میں جس کی وجہ سے اس نے دھکا دے کے ہم لوگوں کو پیچھے کر دیا ابھی ان لوگوں نے ہم لوگوں کو آگے کیا تھا لیکن اس میں بھی غیر ہم لوگ جیت چکے ہیں میرے خیال سے ابھی ایلین ہم لوگوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے اوکے ویٹ آ منٹ یہاں پر ایک میموڈ بچا ہے اس میموڈ کو بھی ہم لوگوں نے مان دے لیول 3 کا بندہ ابھی تو تو ٹکاوائے کا ہے ویسے شوکنگ لی ابھی تک ٹکاوائے بہت بڑی بات ہے ارے یہ کیا چکر ہے ہم لوگوں نے یہاں پر اٹیک ہے تو ہم لوگ پکا جیتیں گے ٹھیک ہے 4% جین پھر میں یہاں پر اٹیک کرتا ہوں یہاں میں میرے خیال سے ہم لوگوں نے 5 اٹیک کرنے اگر ہم لوگوں نے 5 اٹیک کر لی تو ہم لوگوں کو کچھ پیسے ہی ملیں گے رکو 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 دو میموڈ ابھی بھی زندہ ہیں سائز یہ لوگ ہمارے بندے نہیں مار پارے میں لیول 3 کے کیو مین پر اور لیول 3 کے سائیبر ٹوٹ پر بہت زیادہ خوش ہوں میں ایک اور اٹیک کرتا ہوں اتنے اٹیک مت کرو آپ نہیں جیتو گیار میں یہاں پر کارڈ بھی لیتا ہوں مجھے ایک اور کیو مین نہیں آرچر ملا ہے لیول 3 کا آرچر ہم لوگوں نے یہاں پر النوک کر لیا ہمارے پاس لیول 3 کا آرچر بھی آ چکا ہے لیول 3 کا کیو مین بھی ہے لیول 3 کا ٹائگر بھی ہے اور لیول 1 میموٹ ہے اور ساتھ میں لیول 1 کا کیو مین ہے چیپٹر 1 پر ہم لوگ آرام سے کلیر کر لیں گے ہم لوگ آرام سے کلیر کر لیں اس کو کھیلنے کرنا ہم لوگوں کو پیسہ بہت مل رہا ہے اوکے اب تو دو محمود اوچھے ہیں لیول 2 کے کیو مین میری کونٹیٹی بہت کم ہے ان کے ابھی بھی ساتھ میں میرا ایک بندہ مارا گیا ہمارا لیول 3 کا بندہ مارا جا چکا ہے ہاں سنچین ہمارے لیول 3 کا بندہ مارا جا چکا ہے اوکے بھائی مجھے پتا تھا سنچین جو جس چیز کا ڈر تھا وہ ہی ہوا ہمارے ایک بندہ مارا گیا اور وہ بھی لیول 3 کا کیو مین اوکے یہ لاس بیٹل ہے اگر ہم لوگ یہ بھی جیت گئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی یہ پریسٹورک میپ تو کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ یہاں بھائی لکھا باتا کہ ہم لوگوں نے پانچ بندوں کو مارا رہا ہے ہمارا لیول 3 کا کیو مین مارا جا چکا ہے اوکے آرچر نے اس پر مار تو دیا مجھے لگ رہا ہمارا ٹائگر بھی مارا جائے گا نہیں سنچین ٹائگر بھی مارا جائے گا ہمارا آرچر پیچھے کے طرف سے اٹیک کر رہا ہے تو یہ تو 5 out of 5 اٹیکس ہو گئے تو یہاں پر ایک اور اٹیک ارے یہ کیا بات ہی آرے یہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کا لیا ہمارا جلی سے اپنے نام کو کلیم کرو ہم نے اپنے ریوارڈ کو بھی کلیم کر لیا میں لیول 26 پہ ہوں اور چیپٹر 3 ویسے اس گیم میں کتنے چیپٹرز ہیں ارے اس کو چھوڑو یہ دیکھو ان کی آرمی سٹرونگ ہوتی جاری جب ابھی تک تو ہم لوگ جیت رہے ہمارا لیول 3 کا کیو مین مونسٹر ہے بھائی ارے بھائی روان میں میں نے کبھی بھی نہیں سوچو تاکہ ہمارے لیول 3 کا کیو مین کتنا سٹرونگ ہوگا میں تجھے وہی تو کہہ رہو ہمارے لیول 3 کا کیو مین واقعی میں بہت سٹرونگ ہے ابھی تو ہم لوگ سٹون ایج میں ہم لوگ ارے تی ریکس مل جائے گا سٹون ایج میں ہم لوگو تی ریکس ملے گا اور سن آف اوگ ایک ملے سن آف اوگ یہ کیا چیز ہے چلو تی ریکس تو مل جائے گا اس کے بعد ہم لوگ آئرن ایج میں جائیں گے آئرن ایج میں ہم لوگو یہ بندے ملیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس ایج کے اندر جائیں گے سیون ہنڈڈ ایڈی اوکے اس کے بعد انڈسٹریل ایج ہے 1680 1680 کے بعد موڈرن ایج مجھے یاد ہے ہم لوگ سپیس ایج پہ تھے رحمان پہ ہم لوگ سپیس ایج پہ تھے اور رحمان پہ اس نے ہم لوگو دھکا دے دیا لیکن سنچین ایک منٹ ہم لوگ سپیس ایج میں نہیں تھے سپیس ایج میں ایلین تھا ہم لوگ موڈرن ایج میں تھے تب بھی تو ہم لوگ ہار گئے ارے واقعی رحمان پہ سپیس ایج والے بندے کو زیادہ سٹوگی دیکھو یہاں پہ ایلین بھی لکھا یہ رہا ایلین اس نے ہم لوگو مار رہا تھا یہ گیم کا آخری یونٹ ہے اور ہم لوگو دھکا دے کے دوبارہ سٹون ایج میں پھینک دیا بہت بیچھے آ چکے ہیں ویسے یہاں سن اوف اوگ کھلے گا اس کے بعد ٹی ریکس ان لوگ ہوگا دیکھتے ہیں کہ یہ ٹی ریکس تو بھائی مجھے چاہیے چاہیے سن اوف اوگ کیا چیز ہے آرہی یہ سن اوف اوگ یہ سن اوف اوگ ہے دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ ہم لوگ اس کو مار پا تھا کہ نہیں یہ آگ ہے ہائی آگ تو کبھی بھی بچ نہیں سکتا ایک منٹ ہمارے بندے مارے جا رہے ہیں یار نہیں 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 آئی گیس کہ ہم لوگ اس کو مارے باپ لیول 3 کہ ہمارے دو بندے مارے جا چکے ہیں آرہی آرچر اب اس کو کیسے مارے گا اس نہیں آرہی آرچر اس کو ہم لوگ نہیں مار سکے پہلے دفعہ ہم لوگ اس گیم میں ہارے ہیں ورنہ ابھی تک تو ایک دفعہ بھی ہم لوگ نہیں ہارے تھے مجھے یہاں پر ایک اور کارٹ پرچیس کرنے ہی پڑے گا بیسے ایک اور کارٹ پرچیس کرنے سے کیا ہوگا جب آپ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا میں بیڑا کو شروع کرتا ہوں اور لیول 1 کے ٹائگر کو میں نے آگے رکھا تاکہ بھائی ہمارے آرچر کو تھوڑا زیادہ ٹائم مل جائے ہم لوگ اس اوگ کو مار سکیں یہ اوگ ہے آرہ پتہ ہمارے سٹون ایج میں کچھ ہوتا ہوگا ہمارے لے کر سپیس ایج تک پہنچنا ہے سٹون ایج تو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن ہم لوگ نے سپیس ایج میں جانا ہے اور اس کے بعد اس ہی ایلین کو ماننا مزا آئے گا چاہیں کو سسکرک بیل لٹیفکیشن کو لگانا ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی